لدہ کی روایتی ٹوپی کی پیش اور لدہ کرگل کے کئی علاقوں اور سکولوں میں وکشت بھارت کیمپ کا انقاد سرکاری سکیم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش لوگوں نے ایسے اقدام پر انتظامیہ کا شکریہ کیا دا آداب ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے آپ لدہک سپیشل کے ساتھ میں ہوں زخور لولاوی لدہک سپیشل کا آگاز لدہک کے بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ معاشرے میں منشاعت کی استعمال کی لانت سے نمٹنی کے لیے اپنی انتھک کوششو میں زلالہ نے تین افراد کو تین منشاعت فروش کو گریفتار کر کے ان کے قبضے سے 986 گرام چرس جیسا مواد برامت کر کے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے بات کے مطابق شام کو پلیس چوکی چوگلم سر کے گشتی پارٹی نے شی سندو گاٹ علاقے میں معمول کی گشت کے دورانے گاڑی کو مشکوک حالت میں ایک الگ تھلگ جگہ پر کھڑی پائی اور گاڑی کو دیکھ رہے ہیں چارج پیٹرولنگ پارٹی گاڑی کے قریب پہنچے اور گاڑی کے ڈرائیور سے گاڑی کے متعلقہ کاغذہ پیش کرنے کو کہا گیا لیکن ڈرائیور کاغذہ پیش نکر سکا اور بہانی بنانے لگا جس پر پیٹرولنگ پارٹی کو شک ہوا اور گاڑی کی تلاش لے گئی گاڑی کے اندر تین افراد دیکھے گئے یوگراج ولد روب داس ہیمارچل پردیش تکرام ولد شیر سنگھ ہیمارچل پردیش اور یہ گاڑی کے ڈرائیور تھے وہی سیرنگ ٹمچوس تاشی مردب اور یہ لحصے تعلق رکھنے والے ہیں ان تین افراد کو پولیس نے گرفتار کیا پولیس پارٹی نے گاڑی اور افراد کی تلاش لینے پر وہاں سے منشات بھی برامت کی ہے اور فیلحال پولیس ٹیشن لے میں اس حوالے سے ایف آئی آر درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ادھر زلہ پولیس نے لے کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ منشات فروش کے بارے میں کسی بھی معلومات کے ساتھ آگیا ہے اور زلہ میں منشات کے استعمال کے لانت کے خلاف جنگ میں لڈاک پولیس کا ساتھ دے انہیں کہا کہ اطلاع دینے والی کی شناخت مخفی رکھی جائے گی تاہم منشات پر قابو پانے کے لیے لوگوں کو بھی پولیس کے ساتھ آگے آنے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں صدر دروپتی مرمون نے رشت پتی باون میں لڈاک کے طلبہ کے ساتھ ملاقات کی بتا دیں کہ قومی اگجیتی ٹور میں حصہ لینے والے لڈاک کے طلبہ نے وہاں رشت پتی باون میں انہوں نے صدر دروپتی مرمون سے ملاقات کی یہ میٹنگ ثقافتی خلیج کو ختم کرنے اور ہندوستان کی مختلف خیطوں سے تعلق رکھنے والی نوجوانوں کے درمیان ہم آنگی کو فروغ دینے کے لیے صدر کی لگن کے آکاسی کرتی ہے صدر دروپتی مرمون نے رشت پتی باون کے دوری کے دوران لڈاک سے تعلق رکھنے والے طلبہ سے وہ ملے اور ان سے باتچیت بھی کی صدر کی طرف سے پرتپارک خیر مقدم کیا گیا اور قوم کے اندر مطلع ثقافتی کے درمیان اتحاد اور فام و تفہیم کے احساس کو فروغ دینے میں اس طرح کے اقدامات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا نیشنل انٹرگیشن ٹور مختلف علاقہ کے طلبہ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے تاکہ طلبہ اکھٹے ہو سکے اور ایک دوسری کے ثقافتوں کی بارے میں جان سکے اور تاہیات اور وابط استوار کرے صدر دروپتی مرمون کے لڈاکی طلبہ کے ساتھ مصروفیات اس دوری کے مقصد کے مثال دیتی ہے جس کے ذریعے اپنی تجربات اور باتچیت کے ذریعے قومی ایک جہتی کو فروغ دیا جائے اس دوران طلبہ نے صدر دروپتی مرمون کو لڈاک کی روایتی ٹوپی بھی پیش کی آگے بڑھتے ہیں فوج نے یوم فتح کی پچھتر وے سالگرہ کے موقع پر لڈاک میں ویٹرنیری اور میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا ناؤں بر انیس سو اٹھالیس میں کرگل کی جیت پر فوج ہمیشہ کرگل کے دور افتادہ سالہ دی گاؤں ہنڈر میں لوگوں کے لیے ایک طبیع اور ویٹرنیری کیمپ کا انقاد کر رہا ہے کیمپ کو مقام لوگ کے طرف سے زبردست ردعمل لوگوں کا دیکھا گیا اور لوگوں نے مفاہد دوائی حاصل کی لوگوں نے ایسے کیمپ منقطع کرنے پر فوج کا شکریہ آدھا کیا وہیں ڈاکٹروں نے بھی بات کرتا ہے کہا کہ زیادہ تر کیسز کیمیوں کے ہوتے ہیں جو سردیوں کے چھے مینوں میں سبسچاری کی دستیابی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایسے کیمپوں سے ان مسائل کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے آپ کو بتا دے کہ اس دوران مویشو کا بھی علاج کیا گیا ممنٹ گیا ملتی ہے قید وہ ہماراک کچھا ہماراک کچھ او سائم یاد کاشی چھمی چھنا ہمینے چھنید یہ اور کل انتراز تھی کچھ سامانے کردی کنتے ہیں یہ تو آپ کو اکنون من خوبصورت کے ساتھ بولی ہمارے س Villینے کی باری سوگا ست دون لنا ینتا میری حضرات اللہ شکریہ جو اچھے دی ان پینس کیوتے یادیو مدیکل کے نی دی کچھ سو چھانا دی مدیکل کے نی دی دوبجو اچھانا دی میں ایلوسی تو بھی جاگہ نکا موسیقا 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 لڈاکی لیفٹینین گورنر برگیڈر بیڈی مشرہ نے لڈاکہ دکے ہنو آرین وادی کے دو ساتھ ذات چودہ لڈکے اور گھیارہ لڈکیوں سمیت پچیس طلبہ کے گروپ کے ساتھ باتچیت کی جو فاریور کے آپریشن ڈیوجین میں منقد کی جانے والی نیشنل انٹیگریشن ٹیور پر ہے الڈی نے ایک سو کانوے فیلڈی یونٹ کی کوشو کی تعریف کی جس میں ان طلب کو ان کے کیڈر اور مستویل کے لیے برپور مواقع فرام کیے گئے الڈی نے ٹیم کے انقاد کی کوشو کو سرا اور کہا کے قومی اگجہتی کی جذبی کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ملک کے دیگر حصوں میں اس طرح دورو کا مسلسل انقاد کیا جائے بتا دیکھئے کہ یہ طلبہ پہلی بار لڈاک کے علاقے سے باہر باقی ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں اس دورے کا مقصد ہندوستان کی مختلف احلو کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے افق کو وسیع کرنا ہے تاکہ ملک بر میں ثقافت روایہ ترقی تقنیقی اور اقتصادی ترقی کا تجربہ حاصل کیا جا سکے اسے انہیں تعلیم کے ذریعے بہتر ملازمتیں اور کیریئر حاصل کرنے اور قومی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترگیب ملے گی باتشارت کے دورہ انہیں قومی ایک جاتی کی طرف ترگیب دی گئی اور انہیں قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا مشورہ بھی دیا گیا آگے بڑھتا ہے بیار سے تعلق رکھنے والے دو نابالگوں کو لہ مارکٹ میں ایک گیر منظم دکان سے بچائے گیا جنہیں چائلڈ لیبر کا نشانہ بنائے گیا اور بعد میں ڈسٹک سوشل ویل فیر آفیسر لیش ڈسٹک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر لیش چائلڈ کیر انسٹیوٹ میں رکھا گیا تقریباً ڈیڑھ ماہ تک اداری کے نگرانی میں رہنے کے بعد انہیں زلہ چائلڈ پروٹیکشن انٹ کے عاملے کی مدد سے سولہ ناؤں بر دوہزار تییس کو گیا میں ان کے آبائی مقام پر کامیابی کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا مطلقہ انتظامی نے کہا کہ کسی ناؤں بار ان کی بازیابی اور وطن واپسی میں ہے ہماری چائلڈ پروٹیکشن ایتھارٹی سماجی کارکنان اور سی سی آئی کی جانب سے انہیں بحفاظ ان کے گروہ میں واپس کرنے کے لئے کوشش شامل ہے تاکہ ان کی فلا بابود اور ان کی کمیونٹی میں دوبارہ انزمام کو یقینی بنایا جائے سکے حکومت کے فلیگ شکس کیمو کے عمل آوری کو یقینی بنانے کے لئے وکشت باہرت سنکلپ یاترہ کیمپ کا آج زلہ کرگل کے گر بٹمس اور چوکور اے پنچائدوں میں نقاط کیا گیا تقریب کے دوران آر ڈی اینڈ پی آر ڈی سہت ماہی پروری زراعت باگبانی سماجی بہبود پی آئی چی کرگل آئی سی ڈی ایس نابارڈ این آر ایل ایم ہینڈ لوم این وائی کے کی وائی کے کوپریٹیو ڈیپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر لائن ڈیپارٹمنٹ کے بلاکس تاکہ آپسران اس تقریب میں موجود تھے اس دوران لوگ کو مختلف راست مستفید ہونے والی سکیمو کے بارے میں متعلق کیا گیا جس کا مقصد ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے پروگرام کے دوران شراقہ کی طرف سے وکشت باہرت کا اہد کیا گیا سہت کی خدمات کے علاوہ زراعت باگبانی اور دیگر محکموں سے متعلق خدشات کو موقع پر موجود ماہرین نے دور کیا ماہرین نے زراعت اور باگبانی اس متعلق مسائل کو حل کرنے میں مدد کی اس بات کو یقینی بنائے کے کاشتکار برادری کو ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے قابل قدر جانکاری حاصل ملے کیمپٹ میں جل جیون مشن کے اقدامات پر بھی توجہ مرکوز کی گئی جس نے خطے میں پانی سے متعلق چلینجوں کو کم کرنے کے لیے رہنمائی اور مدد کی پیشکش کی اس ایسے اقدام پر اٹھانے پر لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ادھر لیگ شپ سرکاری سکیموں کے عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ میڈل سکول نیومہ میں بھی وکشت باہرت سنکلب یاترہ کیم کا انقاد کیا گیا تخری کے دوران آرڈی اینڈ پی آرڈی سہتماہی پروری زراد باغوانی سماجی بہبود پی ایچی کرگل آئی سی ڈی ایس ناباد این آر ایل ایم ہینڈ لوم این وائی کے کی وائی کے کوپریٹیو ڈپارمنٹ کے علاوہ دیگر لائن ڈپارمنٹس کی بلوگ ستا کے افسران تقریب میں موجود تھے سابڈیجنس تا کے افسران سر پنچ پنچ نمبردار اور دیہات نیومہ مڈ اور نیندر کے ممران بھی روگام میں شامل تھے گاں والوں کو مختلف براہ راست مستفید ہونے والی سکیموں کے بارے میں آگاہ کیا گیا جس کا مقصد ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے تقریب کا آگاز آئی ای سی انفارمیشن ایڈوکیشن اینڈ کمیونکیشن وین کا خیر مقدم کرتے ہوئے کیا گیا اس کے بعد افتتائی فلم اور سر پنچ اور نمبردار سمی شرکہ کے ذریعے وکشت بھارت کا اہد کیا گیا شرکہ کو آئی شمان حیلت کار حاصل کرنے کا موقع ملا جس سے انہیں سہت کی دیکھ بال کی خدمات تک فوری رسائل حاصل ہوئی چلے آگے بڑھ دیں آپ کو بتا دیں کہ فیروز آمد خان کاؤنسلر سلمو نے آج بلوگ ٹیولیمنٹ آفسر سوت اور رولر انجنرنگ ونگ انجنرنگ سٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ سلمو حلقہ میں مختلص تکیموں کے تحت کی جانے والی کاموں کا فزیکل اور مالی کامیاب کا جائز دیا جا سکتی کاؤنسلر کو بتایا گیا کہ ڈسٹرک کیپیکس کے تحت چلائے جانے والے چار کاموں میں سے تین کاموں کو مکمل کیا گیا ہے جبکہ ڈسٹرک کیپیکس کے تحت ایک کام ٹینڈرنگ کے عمل میں ہے سی سی ڈی اے کے تحت اکتیس کاموں کی نشاندی کی گئی جن میں سے بیس کاموں کی صورت میں کام جاری ہے سات کام مکمل ہو چکے ہیں جبکہ باقی کام الارٹ میٹی ٹینڈرنگ کے عمل کے تحت کی گئی کاؤنسلر کو یہ بھی بتایا گیا کہ انڈی آم یونیٹڈ گرانٹس کے تحت دو کام مکمل ہو چکے ہیں جبکہ ریاستی سیکٹر بجٹ کے تحت ایک کام ٹینڈرنگ کے مرحلے میں ہے خصوصی ترکیہ پیکج کے تحت پندرہ کاموں میں سے ایک مکمل ہو چکا ہے جبکہ چار کام ٹینڈرنگ کے عمل کے تحت ہے اور باقی کام الارٹ کر دی گیا ہے مزید کاؤنسلر نے گرانٹ یونیٹڈ کے تحت شارچے میں بننے والے فٹ پات کے بارے میں دریافت کیا تو حکام نے بتایا کہ اب تک بارہ لاکھ روپے خرچ ہو چکے کاؤنسلر نے ویڈیو کو ہدای دی کے کام کے میار کو جھانچنے کے لیے ایک قیم کو سائٹ پر تائینات کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا لوگوں کو ریزولیشن محصول نہیں ہو جاتا اس وقت تک مزید ادائیگی نہ کی جائے کاؤنسلر نے ہدای دی کے فنڈز کو روامالی سال سے پہلے استعمال کیا جائے اور کام کی میار پر کوئی سمجھو تھا نہیں کیا جانا چاہیے ڈسٹرک چائلڈ پروٹیکشن آفز لے کی جانب سے چائلڈ کیر انسٹیوٹ میں رہنے والے بچوں کے لیے پندرہ اور سولہ نومبر کو دو روزہ سپورٹس فیسٹیول کا انقاد کیا گیا جس میں بچوں کی دیکھ بال کرنے والے پانچ ادارو یعنی ارگلام ہوسٹل ہومز آپ سنو لائنز لائنز کے شرکان شرکت کی انہیں ہوسٹلز میں رہنے والے بچے ایسے بچے ہیں جنہیں دیکھ بال اور تحفظ کی ضرورت ہے کھیلو کے میلے کی انقاد کا مقصد بچوں کے جسمانے اور جذباتی صحیح کو یقینی بنانا تھا کمیشنل سیکرٹری سماج اور قبائل بہبود پادمہ انگمو محکمہ لہنے فیسٹیول کے آخری دن کو خوش آمدید کہا اور شرکان کو مبارک بات دے ڈی ایس ڈبلیو او لہ اور ڈی سی پیو لہنے کہا کہ اس طرح کے کھیلو کے میلے آنے والے سالوں میں بچوں کے لیے اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے خیل کو فروغ دینے اور دیکھ بال اور تحفظ کی ضرورت والے بچوں کی جذباتی صحیح کو یقینی بنانے کے لیے جائی رکھے جائیں لداکی لیفٹینین گورنر کے مشیر ڈاکٹر پاون کاتوال نے یو ٹی لیول کمیٹی کے ایک اہمیٹنگ کے صدارت کی اجلاس سبل سیکٹریڈ لیہ میں اگلے پانچ سالوں کے لیے مہتو کانکشی اہداب کے تائین پر مرکوز مختلف محکموں کی سٹریٹیجک طریقہ جائزہ لینے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا یو ٹی لیول کمیٹی لداک کے پائدہ ترقیاتی مقاصد کے حصول میں تعاون کے لیے مختلف محکموں پر مشتملے مجوزہ حکمت عملیوں کی مکمل جانج کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لداک پائدہ ترقی کی راہ پر غمزن رہے اور خیطے کے وسیط اور ویژن کے ساتھ ہم آہنگ رہے مشیر ڈاکٹر پاؤن کو اتوال نے پہلے سے تائی شدہ اہداب کو حاصل کرنے کے لیے متحد اور قابل فاہم نقطہ نظر کی اہمیت پر زور دیا انہیں مضبوط حکمت عملیوں کی ضرورت پر بھی زور دیا جو لداک کی علاقی میں منفرد چلینج اور موقع سے نمٹا جا سکے آگے بڑھتے ہیں مسلم یوت ایسیشن ونگ زنسکار کے جانب سے آج ایک تقریب کا نقاط کیا گیا جس دوران جولائی دوہزار چبیس کے وسط تک قائم مقام ایگزیکیٹیو میمبر کو انتخابات کے ذریعے منتخب کیا گیا اور اس کے بعد الیکشن کمیٹی کے طریقہ کار کے تحت انتخابی عمل کے ذریعے نئے ایگزیکیٹیو کا انتخاب بھی کیا جائے گا جس کا تقرر بھی آج کی اس عام اجلاس میں کیا گیا جتنے بھی ہمارے مسلم کی جتنے بھی یوت ہے جوان ہے وہ آج پلڈون کے اول مجید کے سامنے جو کمیٹی ہال ہے اس میں آج ایک میٹنگ ہوا جس میں یہ دیسیجن لیا گیا کہ آج جو ہے یہاں پہ مسلم یوت بھی جو سٹرونگ بھی جو ہے گوڑی فارم یہاں پہ کیا گیا ہے جس کے چلتے آج یہاں پہ ایک اور زنسکار کے جو ہمارے مسلم کمیونٹیز کے لئے خوشی کی بات ہے کہ آج کارگل سے بھی ہمارے جو اہل سندگ والجماعت کے کمیٹی کے کچھ ممبرز جو ہے یہاں پہ آئے تھے کیونکہ آج جسٹرک لیبل پہ ایک بڑے بیمانے میں جو ہے اہل سندگ والجماعت انجمن مہین الاسلام کا ایک فارم جو ہے کارگل لیبل پہ میں ہونے جا رہا ہے لڈاک سپیشل میں آج میرے ساتھ اتنا ہی اپنے میز باند زہر لولابی کو دیجئے اجازت مزید خبر اور اب دیرس کے لئے آپ دیکھتے رئیے گلستانیمز